السلام علیکم ورکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری یوٹیو فیمیلی ای ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھا گئے تو جناب ہم لوگ جا رہے ہیں سرگودہ مال امتیاز میں ہمیں جانا تھا کچھ چیزیں لینی تھی اور میرے حزبن رات کو آتے ہیں تو پھر شاپنگ وغیرہ بھی میں رات کو کرتی ہوں اور اکیلے جا کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا عجیب سے مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے تو جناب یہاں سے مجھے لینی تھی انڈکشن اور کچھ برطن وغیرہ لینے تھی انڈکشن کے اور ایک دو اور چیزیں لینی تھی پہلا سال جو تھا میرے بیٹے کی سٹڈی کا وہ تو اس نے گھر آن لائن کرتا رہا لیکن اب ضرورت تھی وہاں جا کر لاہور جارنا تھا اس نے پڑھنے اس کی یونیورسٹی ہے وہ لاہور ہے تو مجھے یہ تھا کہ یہ مجھے بول رہا تھا کہ ماما میں نے ہوسٹرل میں نہیں رہنا آپ مجھے کوئی اپارٹمنٹ لے دو نا تو میں نے ہم نے ایسا کیا کہ اپارٹمنٹ لیا ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے بلکل خالی ہے تو اس میں کچھ چیزیں لگانی تھی کچھ سامان رکھنا تھا ویسے تو انہوں نے بیٹ وغیرہ اور یہ دو چیزیں لگی نہیں ہے علماریاں وغیرہ یہ وہ کچھ بناوا تھا لیکن وہ یہ تھا کہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو ہمیں چاہی انتیمہ رکھنے کے لیے گھر سے میں نے سوچا کہ میں ایک صوفا کم بیٹ بھیج دیتی ہوں کچھ ایک فریج لے کے وہاں پر رکھا دیتی ہوں کچھ ایسی چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوسٹرل میں اس لی نہیں رہ رہا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں ان کی عادت بڑی اور طرح کی ہوتی ہے تو میرا بیٹا کچھ اسی طرح کا ہے وہ سب کے ساتھ رہتا نہیں ہے تو گھر میں بھی اس کی یہی عادت تھی کہ وہ اکیلا ہی زیادہ تار ہوتا ہے اپنے روم میں اور بس اس کی اپنی ایک دیفرنٹسی عادت ہے ہر بچوں کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس کی ڈیفرنٹسی ہے تو میرا یہ تھا کہ میں اس کو جو ہے نا ایسی چیزیں لے دوں جو اس کے لیے کمفرٹیبل ہوں اور یہ آرام سے رہ سکے اور اس کو میں نے جناب ناشتہ بنانا بھی سے بتا دیا کیسے بنانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اور ناشتہ اب بنا لیتا ہے اچھا بریڈ وغیرہ اندیشن نے بنا لیتا ہے اپنے لیے تو اب میں اپنے ہزبن سے کہتا ہی کہ ایسا کرتے ہیں انڈکشن لے لیتے ہیں کیونکہ اس اپارٹمنٹ میں گیس نہیں ہے سیلنڈر رکھنا ہے اور سیلنڈر جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے ڈر لگتا ہے اس سے کیونکہ لیونگ بنی بھی ہے روم ہے اور پھر واشروم اور اس لیونگ میں کچن بھی ہے تو مجھے یہ تھا کہ نہیں لیونگ کے اندر جو ہے وہ بچہ ہے تو نہیں ہونا چاہیے سیلنڈر تو میں نے اپنے ہزبن سے بولا آپ انڈکشن لے دو تو چلو یہ ہے کہ یہ آرام سے لگائے گا اور اسے بتا دوں گے کہ کس طرح آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور بس اس کا سوچ بغیرہ نکال دیا تو فلپس کی انڈکشن مجھے مل گی بڑی اچھی میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گی اور کچھ جناب چھوٹی موٹی چیزیں چاہیے تھیں جیسے کہ واشروم کے لیے کوئی بلٹی کوئی ڈنگا بغیرہ یہ جو بلٹی ڈنگا ہوتا ہے اور جناب اس کے بعد مجھے کچھ گروسری وغیرہ چھوٹی موٹی کی اس کے لیے اور بلکہ کچھ لوگ نہ مجھے تھنگ کھا رہے تھے میرے گھر میں کہ ایسے لگ رہا جیسے اپنے بیٹے کا جہیز بھیج رہی ہو میں نے کہا یہ تو ہے کیونکہ ظاہر ہے بچے کو اس کے ضروریات کے لیے تو وہاں اتنی چیزیں تو چاہیے جو میں اس کو وہاں پر رکھوا دوں تو اس کے بعد جناب جو انڈکشن تھی اس کے برطن بھی چاہیے تھے تو وہ میں نے لے لیا تھے ہاں میں نے ایر فرائر بھی لیا تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ یہ فرائی چیزیں زیادہ نہیں کھاتا تو ایر فرائر ہوگا تو میں اگر کوئی پیس وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں سے بنا کر دوں گی تو یہ آرام سے اس کو بنا لیا کرے گا جیسے کی این انڈ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اب جب ہم گھر آئے تو میرے اچانک ذہن میں آیا کہ کل ہم نے جانا ہے لاہور تو میں لیک پیس وغیرہ اس کے لیے بنا کر رکھ دیتی ہوں تو فریز کر دیتی ہوں تو صبح لے جائیں گے تو اب جناب یہاں پر میں لیک پیس کو مسالہ وغیرہ لگا کے اسے فرائی کروں گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں فرائی نہیں کرتی اس کو بنا کر اے ایر فرائر اس میں اوون میں تو میں نے ان کو فریز کر دیتی ہوں تو یہ ہوگا کہ چلو وہ خود ہی اسے نکال کے تو گرم کر لیا کرے گا تو جناب یہاں پر میں نے لیمو لیے اور اس میں میں کچھ زیادہ خاص چیزیں نہیں ڈالتی اور بڑے ٹسٹی بنتی ہیں لیسے ندر کی پیسٹ ڈالی تھی میں نے اس میں اور سوکہ دھنیا سفیت زیرا اور آئل اس کے بعد نمک بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تو بس میں نے مسالہ لگا کر دس سیکمنٹ کے لیے میں نے فریز میں رکھا تھا اس کے بعد پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو بس اس کے بعد پھر اس کو کر کے تو بنا کر بنو کے تو بس میں نے فریز کر کے جب تھنڈے ہو گئے تو اچھی طرح سے فریز کر دیا تھے اور نیکسٹے ہم ان کو لے گئے تھے جب یہ بن گئے نا ویسے تو بنے اس کی پوری ویڈیو بنا لی اور جب بن گئے تو مجھے اس ٹائم جو ہے اس کی ویڈیو بنانا بلکل یاد نہیں رہی اتنے ٹیسٹی اتنے مزے کے یمی سے لگ رہے تھے نا یہ بنے ویڈ ریڈ اور ایسی لیچے سے بزار سے بن کے آئے ہیں اچھ اچھلی نا میں بڑی ایکسپرٹ ہو گئی ہوں لیکپیس بنانے میں کیونکہ میرا بیٹا روزانہ کھاتا ہے تو اس کو اچھے لگتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس نے جم وغیرہ جانا ہوتا ہے نا تو وہ پھر براؤن رائس کے ساتھ یہ لیکپیس وغیرہ لے لیتا ہے تو بس ون بائی ون میں ان ساروں کو مسالہ لگاؤں گے اور اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا تھا دس پندرہ منٹ کے لیے اور بس پھر اس کے بعد بنا لیا تھا سچ پوچھیں تو دل بڑا پریشان سا بھی تھا کیونکہ بچے جب کہیں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور اکیلے رہتے ہیں تو تھوڑا سی نا ذہنی ٹینشن ہو جاتی ہے اور مجھے وہی ذہنی ٹینشن ہوئی تھی میرے ہزمن تو بالکل ظاہر نہیں کر رہے تھے حالانکہ ان کو بھی میرے سے زیادہ ہو جاتی ہے لیکن مجھے بڑی شدید ذہنی ٹینشن ہوئی تھی اور بس میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے میرا بیٹا وہاں جا کے سیٹ ہو جائے اور عام سے اپنی سٹڈی کرے اور اس کے بعد بس ذہنی طور پر وہ بھی ایڈجسٹ کر جائے وہاں پر نا کیونکہ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی جلدی ایڈجسٹ بھی نہیں کرتے ہیں بڑا مشکل طریقے سے جو ہے گھر میں اتنی سہولیات ملی بھی ہوتی ہیں حالانکہ کوشش ہم نے پوری کی ہے کہ اس کو وہاں پر جا کر بھی کوئی پریشانی نہ بنے تو بس یہاں پر جناب میں بغیر بھینس کا دودھ جو ہوتا ہے نا مجھے اس کے بغیر چاہے بلکل نہیں اچھی لگتی اور کسی اور شہر چلے جاؤنا تو دودھ نہیں ملتا ہے ڈبوں میں بند دودھ اور ڈبوں والے دودھ کی چاہے میرے سے بلکل نہیں پی جاتی تو میں نے کیا کیا کہ جو دودھ ہمارایا تھا اس کو تھنڈا کر کے نا تو میں نے بوٹلوں یہ جو بوٹلز ہیں ان کو ان کے اندر بھر کے نا تو اچھی طرح سے ان کو ایر ٹائٹ کر کے تو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ فریز ہو جائیں اور پھر میں آرام سے اس کو نا لے جاؤں میرے حزبن مجھے کہہ رہے تھے کہ تمنا کل جانا ہے تو کچھ دن اس کے ساتھ رہ کر اسے سیٹل کر کے تو پھر آنا تاکہ اسے پتا ہو صبح ناشتہ بنانا ہے صبح ادھر اٹھ کے کیا کرنا ہے سارا کچھ رات کے کھانے کا دوپہر کا رات کا کھانا تو کچھ ارینج کروائیں گے کوئی لاہور میں کافی سارے لوگ ہیں ایسے جو کھانا وغیرہ بنا کر دیتے ہیں تو بس وہ کر لیں گے بلکہ ناشتہ ہر چیز اس کی سیٹلمنٹ کر کے تو اس کے بعد میں آؤں گی تو دو چار دن رہوں گی اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ ہی واپس آجوں گی جب اس کا ویکنڈ ہوگا تو بس پھر جو ہے نا اس طرح اس طرح اس طرح وہ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تو بس یہ تھا جناب میرا آج کا ولوگ چھوٹا سا اگر آپ کو اچھا لگا اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویسے میرے دیں اجازت اللہ حافظ